سکون دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھیڑوں فسانہ کہاں تمام کروں نمسکار میترو جہہند وندے ماترم نیوز تو ملی گیا ہوگا صوبہ صوبہ سارے سات بجے ایک بہت دکھت خبر آئی کہ ٹریجڈی کنگ ڈلیپ کمار جی کا ندھن ہو گیا جی ہاں بہت بڑی چھتی ہے یہ بھارت کے لیے بھارت کے ساتھ گرتک جگت کے لیے فلم جگت کے لیے اور ہم سب پرسانسکوں کے لیے جو ان کے ورسوں سے فین رہے ہیں تو یہ ویڈیو ٹریجڈی کنگ ڈلیپ کمار کو PCS Educator کی طرف سے سردھانجلی سوروپ سمرپیت ہے ڈلیپ کمار کا جنم 11 دسمبر 1922 کو پاکستان کے پشاور میں ہوا تھا ان کا اصلی نام محمد یوسف خان ہے ڈلیپ کمار کے پتا لالا گولام سرور تھے جنہوں نے فل بیچ کر پڑیوار کا گجارہ کیا تھا ڈلیپ کمار 12 بھائی بہن تھے اس لیے گھر چلانے میں کئی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو ڈلیپ کمار کا پورا پڑیوار مومبئی آ گیا آنے کے بعد نہ تو گھر بچا تھا نہ پیسے ایسے میں ڈلیپ کمار نے پونے کے ایک آرمی کلب میں سینڈویچ اسٹرول پر نوگڑی کرنی شروع کر دی سینڈویچ اسٹرول پر کام کرنے کے لیے ڈلیپ کمار کو ایک روپے ماتر روجانہ ملتے تھے لیکن جندگی میں اپنی محنت کے دم پر انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا جہاں تک پہنچنے کا خواب بہت سارے لوگ دیکھا کرتے ہیں ایک بار ڈلیپ صاحب اپنے کام کے سلسلے میں نیلی تال گئے جہاں پر وہ دیویکا رانی ہی سے ملے دیویکا بھارتیہ سینیما اتحاس کی وہ پہلے ہیروین تھے جنہوں نے آن سکرین کس کیا تھا دیویکا نے یوسف کو سلاح دی کہ انہیں فلموں میں جانا چاہیے لیکن اس وقت انہوں نے دیویکا کی بات انسونی کر دی دیویکا سے ملنے کے کچھ سمیے بعد ڈلیپ ممبئی کی لوکل ٹرین میں سفر کر رہے تھے تب ہی انہیں ڈاکٹر مسانی ملے ڈاکٹر صاحب نے انہیں دیکھا اور وہی بات بول دی جو دیویکا نے بولی تھی یہ بات دیویکا کمار کو اٹک گئی اور دیویکا رانی کے اسٹوڈیو وہ پہنچ گئے یہاں ان کو نوکڑی مل گئی سیلری تھی بارہ سو پچاس روپے یہاں سے دیویکا صاحب کا فلمی کریئر کا سفر سرو ہوا لیکن اس وقت تک ان کا نام دیویکا رانی کو یہ نام ہیرو والا نہیں لگتا تھا تو انہوں نے اپنے آس پاس بیٹھے رائٹروں سے یوسف کے لیے نام سجھانے کے لیے کہا سال 1944 میں یوسف سے دیلیب بنے اس نئے لڑکے کی فلم جوار بھاٹا ریلیج ہوئی لیکن فلم نہیں چلی دیلیب کمار کی دوسری فلم تھی پرتیما جو 1945 میں ریلیج ہوئی تھی اور وہ بھی فلوپ رہی پھر 1946 میں ڈائریکٹر نتین بوس کی فلم ملن آئی لیڈ میں تھے دیلیب کمار اور فلم ہو گئی ہٹ اس کے بعد دیلیب کمار نے جگنو سہید انداج جوگن داگ آن دیو داس نیا دور مغلے آجم جیسی سوپر ہٹ فلمیں کی وہ 25 سال کی عمر میں دیش کے نمبر ون ایکٹر بن گئے ہر جبان پر بس ایک ہی نام تھا دیلیب کمار The Tragedy King دیلیب کمار نے 8 فلم فیر آوارڈ جیتے ہیں اس کے علاوہ 19 بار فلم فیر نومینیشن میں آئے دیلیب کمار کو دادا صاحب فال کے آوارڈ پدن بھوسن آوارڈ اور سروچ سممان بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ انہیں پاکستان کا بھی سروچ سممان مل چکا ہے تو یہ ہے دیلیب کمار کے بارے میں کچھ روچک باتیں جو آپ کو جاننا چاہیے تھا آگے ہم دیکھیں گے دیلیب کمار کی موویز کے بیسٹ ڈائیلوگز لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کچھ مہتوپورن پل تو یہ ایک پل آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سہرک خان ان کا کس پرکار سے استقبال کر رہے ہیں کس پرکار سے ان کا سواغت کر رہے ہیں خود ریڈ کارپیٹ بچھا کر کے سہرک خان جیسے سوپر اسٹار دیلیب کمار جی کا سواغت کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کا ریسپیکٹ ان کو ملتا تھا کس پرکار کا آدھر ان کو دیا جاتا تھا آئیے میگا اسٹار امیتاب بچن کا کیا کہنا ہے دیلیب کمار کے بارے میں یہ سنتے ہیں ساتھ ہی دیکھتے ہیں ان کے کچھ بیٹ کائیلاغ امیتاب بچن کا محبت جو درکی ہو محبت تہیہا یاشی کنا ہے کون کم بخت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکوں کل ہاری میں لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کی کٹنے کا رستہ نہ ہوتا جب پیٹ کی روٹی اور جیب کا پیسہ چھن جاتا ہے تو کوئی سمجھ مجھ نہیں رہ جاتی آدمی کے پاس جب اس دیش میں تم جیسا راکشہ سے آئے گا مٹا کے رکھ دیگا اسے اس دیش کا یہ ترنگا اور شیر کو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے شکاری کتوں کی ضرورت نہیں میں تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کا پھرار دیکھنا چاہتا آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے آج پرانی راہوں سے کوئی مجھے آواز نہ دے درد میں دوبے گیت نہ دے غم کس سکتا ساز نہ دے درد میں دوبے گیت نہ دے غم کس سکتا ساز نہ دے آج پرانی راہوں سے